السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبه اجمعین قرآن کی سب سے عظیم آیت جس کو آیت القرسی کہتے ہیں یہ قرآن کی اعظم آیت فی القرآن ہے قرآن کی سب سے لمبی آیت نہیں سب سے عظیم سب سے زبردست آیت ہے آیت القرسی اور اس کو آزم آیت اس لیے کہا جاتا ہے اس میں صرف اللہ ہے اللہ کون ہے اللہ کیسا ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی اور شئر ہے ہی نہیں اور اس میں اللہ کا نام کوئی انیس دفعہ ریپیٹ ہوا ہے یہ چھوٹی سی آیت میں انیس دفعہ اللہ کا نام ریپیٹ ہوا ہے سب سے لمبی اتوالو آیا قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے اِزَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنِ لَا عَجَلًا مُسْمَّا فَقْتُبُوهُ آپس کے لین دین اور آپس کے جو معاملات ہیں اس کو لگتا ہے لکھو نہ لکھنے کی وجہ سے کتنے کتنے بگاڑ آئے ہیں لوگ ٹیکس سے بچنے کیلئے لکھتے لکھاتے نہیں پھر ویسے ان کے مال ڈوب جاتے ہیں اور ہمارے فیصلوات کی سوترمنڈی میں روز کوئی پارٹی بیٹھے ہوتی ہے کہ لکھت پڑت کوئی نہیں صرف پرچیاں چلتی ہیں تو اس پر پھر کسی کے نیت خراب ہو جاتی ہے تو لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ تو میرے پاس ہے کوئی نہیں بھاگ جاتے ہیں تو اس کو اللہ نے اتنے احتمام سے بیان کیا کہ اتنی لمبی کوئی آیت نہیں پورے قرآن کہ معاملات جو لین دین تجارت قرضہ آپس کے جو یہ اکانومی کے معاملات ہیں ان کو اللہ کہتا ہے لکھو تاکہ اگر کوئی انکاری ہو تو اس کو پیش کرو گا یہ تیرے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے اخوفو آیتن فی القرآن قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت وہ ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَحْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍ يَرَحْ ایک رائی کے برابر اچھا کرو گے تو سلح پاؤ گے ایک رائی کے برابر برائی کرو گے تو سلح پاؤ گے یہ قرآن کی سب سے خوفناک ڈرانے والی آیت اور اس کے بالمقابل ارجہ آیتن فی القرآن قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَخْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفَرُ الذُّنُوبَ شَمِعَ کہ اے میرے نافرمان بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ تم توبہ کرو میں ساری معاف کر دوں توبہ شرطے کا ساری معاف کر دوں اور اللہ اپنی رحمت کو ایک حدیث میں اللہ کے نبے نے بتایا اللہ یوں فیان فرماتے ہیں میرے بندے اگر تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے پھر صرف ایک دفعہ کہ دے یا اللہ میری توبہ تو میں ساری معاف کر دوں گا وَلَا أُبَالِي اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی یہ قرآن کی سب سے امید والی آئیت ہے اور قرآن کی سب سے زیادہ عدل والی آئیت اور قرآن کی سب سے زیادہ اعتدال والی آئیت اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَعِيْتَائِذِ الْقُرْبَةِ وَيَنْهَا نِلْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرْ وَالْبَخْشِ جَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللہ تمہیں حکم کرتا ہے عدل کرو رشتہ داروں کو خاص طور پر ترجیح دو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان کو دو اللہ نے تمہیں دیا تو ان کو دو اور احسان کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے کہ برائی سے بچو بے حیائی سے بچو گناہوں سے بچو اور بغاوت سے بچو ان سے اللہ روکتا ہے پھر دوزخ والوں کے لیے سب سے زیادہ سخت آئیت ہے فَذُوْقُوا فَلَنَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَضَابَ کہ یہ عذاب چکھو یہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا کبھی کم نہیں ہوگا اور جنت والوں کے لیے سب سے عالی درجے کی آئیت ہے لَهُمَّا يَشَاؤُنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزْزِيد کہ تمہیں جنت میں سب کچھ دیں گے سب کچھ جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا جب تمہاری چاہتیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ اپنی چاہت کا تمہیں عطا کرے گا قُلَدَيْنَا مَزْزِيد تو آیت القرصی سب سے عظیم آیت قرآن کی اس میں نو جملے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاقضه سنت ولا نوم لهما فی السماوات وما فی الارض من دلذی يشفع عنده الا بیذن یعلم ما بین ایدین وما خلفهم ولا يحیطون بشائم من علمه الا بماشا وسیق رسیه السماوات والارض ولا یعوده عفظهما وهو العلی العظیم نو جملے ہیں یعلم ما بین ایدین وما خلفهم یہ درمیان یہ درمیان کا جملہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے آگے بھی پیچھے بھی کائنات کے کوئی چیز اس سے چھوپی ہوئی نہیں چار جملے اس سے پہلے ہیں چار اس کے بعد ہیں ان کو اللہ نے جس خوبصورتی سے آپس میں جوڑا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں پہلے صرف اس کا ترجمہ کہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ ایک ذات ہے جس جیسا کوئی نہیں جس جیسا کوئی نہیں وہ یہ ایک دعویٰ ہے اس دعویٰ کی دلیل کیا ہے الحی القیوم ہمیشہ زندہ ہے ہمیشہ قائم ہے لا تاخذہ سنتن ولا نوم نہ اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض زمین آسمان میں سب کچھ اس کا ہے چوتھا اب یہ اللہ کے دلیلیں دے رہے ہیں کہ میں ایک اکیلہ اللہ کیوں ہوں کہ میں ہمیشہ زندہ ہوں ہمیشہ قائم ہے کوئی اور ہے مجھے نہ نید آتی نہ اونگتی کوئی اور ہے زمین آسمان میں میری چلتی ہے کوئی اور ہے سورج کو ہم نکالتے ہیں یہ چاند کو ہم گھٹاتے اور بڑھاتے ہیں من دل لذی یشعر اندہو اللہ بیضنے کسی میں طاقت ہے کہ اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی بول سکے آگے بھی جانتا ہے پیچھے بھی جانتا ہے اس کے علم میں سے اتنا ہی ملتا جتنا اللہ دیتا ہے باقی انسان جاہل رہتا ہے اس کو زمین آسمان کا نظام چلانا تھکاتا نہیں وہ بلندیوں والا ہے وہ عظمتوں والا ہے یہ نو دلیلیں اللہ نے دی ہیں کہ میں ایک اکیلا اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں اب اس میں اللہ کتنی دفعہ آیا ہے اللہ لا الہ الا ہو یہ ہو زمین اللہ کی طرف جاتے اللہ کی طرف اشارہ کرتے وہ تو یہ دو ہو گیا الحی القیوم وہ زندہ ہے وہ قائم ہے یہ چار دفعہ حی کے اندر زمین ہے وہ پانچ دفعہ القیوم کے اندر زمین ہے وہ چھ دفعہ ہو گیا لا تاخل ہو یا ہو زمین ہے اللہ کی طرف یہ چھ ہو گیا لہو ما فی السماوات و ما فی اللہ لہو میں سب کچھ اس کا یہ ساتھ ہو گیا من ذل لذی شعندہو یا ہو پھر آٹھ اللہ بی اذن ہی اے ہی نو وَلَا يُحْيُتُونَ بِشَهِمْ مِنْ عِلْمِ ہی دس اللہ بِمَا شَاء شعہ کے اندر زمین ہے گیارہ وَسْيَا كُرْسِيُهُو پْرِيُهُو بَارَة السماوات والارض وَلَا يَعُودُهُو یہ ہو پھر زمین ہے تیرا حفظو ہما حفظ کے اندر زمین ہے یہ تیرا وَهُوَا الْعَلِي وَهُوَا یہ یہ ہو گئے چودہ اور الْعَلِيش پندرہ الْعَظِيم سولہ اور ان کے اندر ایک بیچ میں سے چھوٹ گیا حفظ کے اندر زمین ہے حفظ کے اندر زمین ہے سترہ دفعہ اللہ کا نام اس میں گھومتا ہے سترہ دفعہ پھر اس آیت میں جو جو رات کو روزانہ آیت القرصی پڑھ کے سو جائے اور ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے تو اس کے اور جنت میں صرف موت کا ہوتا ہے فاصلہ کہ ادھر وہ مرتا ہے ادھر اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی وہ رات کو جو آئیت القرصی پڑھ کے سوتے ہیں تو شیطان قریب نہیں آتا تو اب اللہ لا الہ الا الحی القیوم اس کا وَهُوَ الْعَلِيشُ الْعَظِيم یہ آخری جملہ ہے ان دونوں کافس میں جوڑ ہے وہ حی قیوم بھی ہے علی عظیم بھی ہے بلند و بالا تر عظمت والا کیونکہ وہ حی قیوم ہے وہ حی قیوم ہے کیونکہ وہ بلند و بالا تر اور عظمت والا ہے یہ پہلا جملہ اور آخری جملہ آپس میں جڑتے ہیں لَا تَعْخُلُهُ سِنْتُنْ وَلَا نُوم نہ اسے نید آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے یہ جملہ اور وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا اسے زمین آسمان کی حفاظت کرنا تھکاتا نہیں یہ اود ہوتا ہے وعد ایک آدمی زیادہ بوجھ اٹھا لیں زیادہ تو اس کے موہ سے آواز نکلتے ہیں وہ اونھ اونھ کر کے چلتا ہے آپ لوگ تو بوجھ اٹھاتے رہتے ہیں ٹریننگ میں تو جب وہ بوجھ اٹھاتے ہیں تو ہائے ہائے نکلتی ہے اس کو عربی میں وعد کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے رب کی تو وہ آواز بھی نہیں نکلتی کہ تھک گیا ہوں ہائے تھک گیا ہوں تو یہ جملہ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا لَا تَعْخُلُهُ سِنْتُنْ وَلَا نُوم یہ آپس میں ان کا بہت خوبصورت جوڑ ہے ادھر بھی اس کی شہنشائی قوت اور طاقت کا بیان ہے کہ نیند ہی نہیں آتی ہوں گی جنت میں بھی اللہ ایسا کر دے گا اپنے بندوں کو نیند نہیں آئے گی اونگ بھی نہیں آئے گی آنکھ بھی بند نہیں ہوگی آدمی آنکھ بند کرتا ہے تھک کے تو اس میں تھکاوٹ ہے ہی نہیں جنت میں تو لہٰذا اور اللہ تعالیٰ ہر پل میں ایسی چیزیں سامنے اللہ کے پاس تو کمی نہیں کسی چیز جتنی جنت بنائی ہے اسے خربوں کو نہ اور بنا سکتا ہے تو زندگی نہ ختم ہوگی اور اللہ کی طرف سے مزے کرانے کی بھی نہ ختم ہوگی کوئی ختم کوئی نہیں دونوں طرف لہو ما فی السماوات و ما فی الارض زمین آسمان کا مالک اللہ ہے یہ تیسرا جملہ ہے اور ادھر ہے اس کی کرسی نے زمین آسمان کا کھیرہ کیا ہوا ہے تو یہ دونوں جملے آپس میں جڑتے ہیں یہ دونوں جملے آپس میں جڑتے ہیں کون ہے اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر بول سکے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر علم حاصل کر سکے تو پہلا نویں کے ساتھ جڑتا ہے دوسرا جملہ آٹھویں کے ساتھ جڑتا ہے تیسرا جملہ ساتھویں کے ساتھ جڑتا ہے اور چوتھا جملہ چھٹے کے ساتھ جڑتا ہے تو چھے سات آٹھ نو اور ایک دو تین چار ان دونوں میں جوڑ کس نے بٹھایا کیونکہ میں جب بول رہا ہوں نا تو بولتے ہوئے تو اس کی تمیز نہیں کی جا سکتی لکھتے ہوئے ہوتا ہے کہ میں لکھ رہا ہوں تو میں سوچوں اس جملے کو اس سے کیسے جوڑوں تو لکھنے میں ایسی کئی کتابوں میں تحریریں ہیں لیکن اللہ کے نبی بول رہے ہیں اور اس بول میں یہ ایسا جوڑ پیدا ہو رہا ہے کہ پہلا اور نوہ جملہ جوڑ رہے ہیں دوسرا اور آٹھوہ جوڑ رہے ہیں تیسرا اور ساتوہ جوڑ رہے ہیں چوتھا اور چھٹا جوڑ رہے ہیں تو یہ کون کر رہا ہے تو اس کا بیچ والا جملہ چار ادھر چار ادھر یہ بیچ میں جو جملہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے یہ اس رب نے کیا ہے جس کا علم اولین پر آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے تو اس کے لئے اوپر والے کو نیچے سے جوڑنا نیچے والے کو اوپر سے جوڑنا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ آیت القرصی ہے اللہ تعالیٰ کے ایک روایت میں آتا ہے کہ سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن قرآن سارے کلاموں کا سردار ہے اور قرآن کی سردار ہے سور بقرہ اور سور بقرہ کی سردار ہے آیت القرصی اللہ تعالیٰ